ہیلو ایوریون تو جلو سٹارٹ کرتے ہیں ایڈیا ٹو کینیڈا جرنی تو یہ ہے راستے کا بلوگ دیکھو کیونکہ گھر سے ویدائی نہیں ہونی تھی ائرپورٹ سے ویدائی ہونی تھی تو گھر سے ویڈیو بنائی نہیں تو یہاں پہ ہم رکھے ہیں راستے میں کھانا پینا کھانے کے لئے کیونکہ بھوک لگ رہی تھی اور ہماری تو فلائٹی بو زیادہ لمبی تھی ہم نے سوچا کھا لیتے ہیں بس پھر ہم پہنچ گئے تھے ائرپورٹ پہ اور یہ ابھی کچھ � تائم عورت تھا ساڑے گیارہ بارہ بجے کے آس پاس رات کا اور یہاں پہ میں سب کو کہہ رہی تھی کہ سب اپنی فیملی کے ساتھ فوٹو کھچوارے ہم کیوں نہیں کھچوارے ہم آرام سے کیوں کھڑے ہیں بس پھر تھوڑا جانے کا ٹائم ہو گیا تھا اور ممی تھوڑی سمجھا رہی تھی میری ممی سٹرونگ بہت زیادہ ہے میرے سامنے اتنی خاص نہیں رہی کہ بیٹا دھیان رکھنا ہے زیادہ سوچنا نہیں ہے کچھ نہیں میرے پاپا تھوڑے زیادہ ایم ہم ٹائم سے پہلے ہیں تو تو مندر بھی ٹائم سے جاؤ جبکہ میں کہہ رہی تھی کہ نہیں ٹائم ہے ابھی لیکن سب دھکا مارنے پر لگے ہوئے تھے پیرنٹس ایسی ہی ہوتے ہیں کہ ٹائم سے جاؤ لیٹ نہیں ہونا چاہیے جب ہم ٹائم سے پہلے ہیں تو تمہیں ٹائم ویسٹ نہیں کرنا بس پھر انہوں نے دھکا ماری دیا جاؤ جاؤ بس پھر ہم مندرے کے ساتھ چلے گئے تھے لیکن اس ٹائم پہ میں بلکل بھی نہیں روئی تھی ایک بھی آنسو میری آنک میں نہیں تھا میں اتنی زیادہ سٹرونگ بن کے جانا چاہتی تھی کہ اگر میں روئی نہ میرے کوئی پتا تھا پچھے سے ممی پاپا بھائی تینوں کا برا حال ہو جانا ہے وہ بھی بہت زیادہ روئیں گے تو میں ان کے سامنے بلکل بھی نہیں روئی تھی اور یہ ہم انٹر کر رہے ہیں ائرپورٹ کی طرف اور جیسے جیسے میں پچھے مڑ کے دیکھ رہی تھی کہ ہائے میں چھوڑ کے جا رہی ہوں ان کو میں چھوڑ کے جا رہی ہوں ان کو مہت بری فیلنگ ہوتی ہے یہ سیریسلی ب بڑ چلو کوئی بات نہیں کچھ اچھے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے بس پھر ہم جا رہے تھے فلائٹ کی سائیڈ یہ تھی ماری انڈیگو فلائٹ مطلب یہ جانی تھی دلی سے دوہا تک ہماری دو فلائٹ تھی پھر ہم یہاں پہ روکے دوہا کے لیے مطلب یہ ہے دوہا ائرپورٹ بہت ہی جبردست ائرپورٹ تھا پھر ہم دوہا سے ہم نے یہ والی فلائٹ لی یہ ہماری صدی گئی کتر یہ کتر فلائٹ ہے یہ ہماری صدی گئی کینی� یہاں سے ڈریکٹ فلائٹ تھی دوہا سے کینیڈا کی بس پھر یہ یہاں پہ میں بیٹھ رہی ہوں فلائٹ میں میرے لیے تو بھئی ایکسپیرینس بہت زیادہ بڑا تھا کیونکہ میں پہلی باری فلائٹ میں بیٹھ رہی تھی اس ٹائم پہ اور وہ ابھی اتنی دور جانے کے لیے کیونکہ بہت زیادہ لمبی فلائٹ تھی اور یہ دیکھو ہم کینیڈا کی دھرتی میں بہت چکے ہیں تو میں یہاں سے اس دن موسم بڑا خراب تھا تو میں یہاں سے ویڈیو بنائی تھی وینڈو سے اور یہ ہم پہنچ چکے ہیں کینیڈا کے ائرپورٹ پہ تو میرے کو بھار نکلنے کی خوشی تھی زیادہ اور یہ دیکھو کہ کینیڈا نے سواگت کیا میرا برف باری کے ساتھ بہت زیادہ برف گر دی تھی ساتھ کی ساتھ باری شل دی تھی کچھ ایسا سا ہی موسم تھا تھوڑا خرابی موسم تھا اور سب کہتے ہیں کہ نومبر میں برف نہیں پڑتی ہے پر جس دن میں آئی تو اس دن تو گرنی تھی اور یہ دیکھو جہاں پہ آجینے پہلے سی گھر دیکھ کے ر تو ہم نکل گے بھار میں کہ ہم میرے کو تھوڑا سا کینیڈا دیکھنا ہے ابھی میں گھر میں نہیں بیٹھ سکتی فٹا فٹ بھار نکل گی تھی میں اسی ٹائم بس پھر یہ دیکھو بھار کا کچھ ایسا نظارہ تھا برف کافی گری ہوئی تھی اور یہ دیکھو نیکس ڈے سوان کتنا آگیا تھا یہ گدہ جہ کے پاس جہاں پہلے رہتا تھا وہاں تھا بس پھر اگلے دن نکلے تھے بیڈ بغیرہ لینے کے لیے کیونکہ بیڈ اسے دن نہیں لیا گیا تھا اور یہ د سب کچھ فرس ٹائم تھا دیکھنے میں تو اتنا جبردست نظارہ لگ رہا تھا اتنی اچھی اچھی سی بیلڈنگ ہے اور بہت ہی زیادہ سندر جگہ ہے کینیڈا فیسے پھر میں اپنی اس میں گھوم رہی تھی میں کہ میں ساری مارکٹ گھوم گی میرے کو نیا نیا شوق تھا بھئی تو اجائے کہ تھا تھوڑے دن آرام کر لو پھر گھوم لیں گے لیکن میں نہیں ٹکری تھی کیوں وہ تھکا ہوا تھا پر میرے کو تھکاوٹ بہت کم ہوتی ہے ٹریولنگ سے تو میں کہ میں تو گھوم گھوم گی